السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم دوستو آپ نے اپنی لائف میں بہت سی بڑی چوریوں کے بارے میں سنا ہوگا نارملی چور قیمتی اور چھوٹی چیزیں چوری کرتے ہیں جیسے کہ جیولری اور پیسے وغیرہ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک چوری ہونے والی سب سے بڑی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سبسکرائب کریں یونیک ایڈوکیشن پلیس کو اور بیل آئیکن کو دبائیں اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمہ سیونت وان پوائنٹ تھرین ٹن بیل دوستو آپ نے مندروں کے بارے میں تو سنا ہوگا ان کے اندر بیلز لگائی جاتی ہیں واشنگٹن امریکہ میں ایک مندر ہے جہاں پر بہت بڑی گنٹی لگی ہوئی تھی اس گنٹی کا وزن ایک ہزار تین سو ساٹھ کلو گرام تھا یہ گنٹی کسی نے رات و رات چوڑی کر لی پولیس کا کہنا تھا کہ کوئی اتنی بڑی گنٹی بلا کیسے چورا سکتا ہے اور اسے اتارنے آؤٹ رک پر لوڈ کرتے وقت کسی نے نہیں دیکھا ایون یہ بیل ہے اس کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی یہ بیل اتنی ویلیویبل تھی کہ اس کی پرائز کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا مندر کے پادریوں کا کہنا تھا کہ یہ چور اس بیل کو سکرائب میں بے دیں گے کیونکہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے لیکن بہرحال اس کی چوری کرنے والوں کا آئی تک پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس بیل کو چورایا کیسے دوستو رشیہ کے علاقے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے لوکل لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا رشیہ کے ریبر کے اوپر ایک بریج تھا جو کہ اچانک غائب ہو گیا اس بریج کے پارٹس کا وزن چھپن ٹن سے بھی زیادہ تھا اس کے غائب ہونے کی خبر سب سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی یہ انسیڈنٹ مئی کے مہینے میں پیش آیا لوکل لوگوں کے مطابق یہ قدرتی طور پر نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ تو کوئی زلزلہ آیا اور نہ ہی سیلاب جس سے یہ ٹوٹ کر غائب ہوتا اتھارٹیز کے مطابق اس بریج کو میٹل ٹیف نے کاتا اور اسے چوری کر کے لے گئے پولیس نے اس چوری کی انویسٹیگیشن شروع کر دی پولیس کا کہنا تھا کہ چوروں نے اسے اس لیے چوری کیا تاکہ ان کا میٹلز سکرائب میں بے سکیں لیکن اتنے بڑے بریج کو چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں کرنا آسان کام نہیں ہے اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ چور آئی تک نہیں پکڑے گئے اور نہ ہی پولیس کو یہ پتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ بریج کیسے چوری کیا اور کہاں لے گئے نمہ فائیو بیچ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیچ بلا کون بے وکوف چورائے گا لیکن جولائی دو ہزار ساتھ میں دنیا کے علاقے میں رہنے والے لوگ جب صبح بیچ پر واق کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آگے کوئی بیچ ہی نہیں تھی لوکل ریزیڈنٹس نے پولیس کو انفارم کیا کہ کسی نے پوری کی پوری بیچ ہی چورا لی ہے بلیب کرنا مشکل ہے لیکن آدھا کلومیٹر لنبی بیچ کو کسی نے کیسے چورا لیا اور وہ ساری ریت کہاں لے گئے یہ کسی کو بھی پتا نہیں چلا یہ کوئی قدرتی ڈیزاسٹر نہیں تھا لیکن انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ یہ پوری ریت پانچ سو ٹرکس پر لوڈ کر کے کہیں لے جائی گئی لیکن آخر پانچ سو ٹرکس پر ریت کو بھلا کون چوڑی کرے گا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ چور آئی تک نہیں پکڑے گئے اور ان کی ریت چورانے کا مقصد آئی تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ اتنی زیادہ ریت تھا کیا کریں گے دوستو ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ ایک سو دو منزلوں پر مشتمل ہے اور یہ نیو یارک کے علاقے میں واقع ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کو نوے منٹوں سے بھی کم وقت میں چوڑی کیا گیا امریکہ کی ہسٹری کی یہ سب سے بڑی چوڑیوں میں سے ایک ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس پوری بیلڈنگ کو کوئی سپیس شپ اٹھا کر لے گیا تو آپ غلط ہیں اصل میں یہ سٹیٹ بیلڈنگ نیو یارک ڈیلی ٹائم نیوز نے چورائی تھی اس نیوز اجنسی نے فیک ڈاکومنٹس بنائے اور سٹیٹ ریجسٹرار کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بیلڈنگ ان کی ملکیت ہے یہ ڈاکومنٹس پوری طرح لیگل تھے اصل میں ٹائمز نیوز صرف حکومت کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی ان کا مقصد پیسہ بنانا نہیں تھا اصل میں ریجسٹرار اور کلرک جگہ کی تفشیش نہیں کرتے تھے اور لینڈ مافیا لوگوں کی پراپٹیز پر قبضہ کر لیتے تھے اسی لیے انہوں نے فیک ڈاکومنٹس بنا کر اس بات کا پروف گورنمنٹ کو دیا تاکہ وہ ایکشن نے ٹائم نیوز نے بیلڈنگ آنرشپ گورنمنٹ کو واپس کر دی اگر کوئی ریل میں اسے چوڑی کرتا تو وہ اربو ڈالرز کا مالک ہوتا نمہ تھی انٹائر بریج میسنگ دوستو اب جس چوری کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے عجیب و غریب چوریوں میں سے ایک ہے دو بھائی جنہوں نے ستمبر دو ہزار گیارہ میں ایک پچاس فٹ سٹیل کا بریج چوری کر لیا یہ بریج زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا پھر بھی اس پورے بریج کو چوری کرنا بہت مشکل کام ہے ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ماہ پلاننگ کی اور پھر اس بریج کو چورا لیا انہوں نے اسے پیسز میں کاتا اور سٹیل کو سکرائب میں بیجنے کے لیے اکٹھا کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی باری سٹیلز کو ٹرانسفر کیسے کیا ہوگا دنیا کا سب سے بے وکوف شخص بھی بریج چوری کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا لیکن انہوں نے یہ ہماکت کر کے دکھائی سکرائب کی ایسپی میٹڈ ویلیو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تھی انویسپیگیشن کے دوران پولیس کو پتا چلا کہ انہوں نے پندرہ ٹن کا بریج صرف آٹھ لاکھ روپے میں ایک ریس سائیکلنگ کمپنی کو بیج دیا ہے کمپنی والوں کو شک ہوا اور انہوں نے فورن پولیس کو ان فارم کیا اور یہ دونوں بھائی پکڑے گئے نمبر چو چرچ دوستو رشیہ میں دنیا کے سب سے احمد چور پائے جاتے ہیں رشیہ کے ایک گاؤں میں چوروں نے ایک پورا چرچ ہی چورا لیا یہ چرچ دو سو سال پرانا تھا چولائی دو ہزار آٹھ میں چوروں نے اس چرچ کی ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی اور سب کچھ لے گئے یہ چرچ ایک گنجان جگہ پر بنا ہوا تھا اور وہاں صرف پادری ہی جایا کرتا تھا چوروں نے تسلی سے وہاں موجود دو سو سال پرانی چیزیں اور بکس اٹھائیں اور ایمن چرچ کی پوری بیلڈنگ کو بھی تور کر چھت دیواریں سب کچھ لوٹ کر لے گئے صرف یہی نہیں دو ہزار انیس میں چور ایک برے چرچ کا پورا کا پورا چھت جو کہ میٹل کا تھا وہ رات و رات چورا کروا گئے پادریوں کو تب پتا چلا جب صبح و دوب چھت کی سیلنگ سے چرچ کے اندر آگئی یہ سچ میں بہت بڑی ہماکت ہے دوستو ترکی کے ایک پروونس میں چوروں نے رات و رات ایک بائیس ٹن کا پورا بریج چوری کر لیا افکورس اسے بھی اس اکرائم میں بیجنے کے لیے ہی چوری کیا گیا تھا ایسا ہر جگہ ہی ہوتا رہتا ہے انڈیا میں بھی ایک پورا بریج چوری کیا گیا اور چوروں نے تین دن لگا کر اسے چوری کیا اس واردات میں چالیس لوگ شامل تھے انہوں نے فیک کے پرد دکھائے کہ انہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے اجازت حاصل ہے اور یہ چالیس لوگ پورا بریج تور کر لے گئے انہوں نے گارڈز کو کہا کہ انہوں نے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ایگریمنٹ کیا ہے اور کرینز لگا کر باقاعدہ تین دن کے اندر پورا بریج ہی تور ڈالا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ